موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نند میں آپ سبھی کہا خیر بنتا ہے ریاست میں چناؤی بگول پھونکا گیا ہے ہر طرف سیاسے سرگرمیاں جاری ہے ظاہر بحث بھی ہو رہی ہے کہ کیا اس بار کرنا ٹک میں ستہ پریورتن ہو سکتا ہے کیا لہٰذا اختدار میں بھاجپا ہے اور بھاجپا کا ستہ سے نیچے اترنا یا اترنا ویسے آسان بھی نہیں ہے کانگریس کی بارجوڑو یاترہ مہاراش میں پہنچ کیا بارجوڑو یاترہ کا اثر آنے والے چناؤں میں ہو سکتا ہے ایسا بھی قیاس لگائے جاری ہے اب کانگریس کے کھیمے میں کیا چل رہا ہے یہ بھی جاننا ضرور اختدار میں پہنچنے سے پہلے ہی اختدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے ڈکے شوکمار اور صدر آمیہ میں پنجار آئی جاری ہے کانگریس کے کئی لیڈروں کے پیچھے ایڈی کا جن لگا ہوا ہے جو ابھی بھی پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار رہی ہے خاص کر حال ہی میں ستھی جارکیوڑی نے ہندو لفظ پر بیان بازی کر سیاسی گلیاروں میں ہنگ نامہ ورپا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے آخر میں بڑھتے احتجاج اور کانگریس کو ہندو مخالی پارٹی ثابت کرنے کا بڑھتا نیرٹیو دیکھ ستھی جارکیوڑی کو الفاظ واپس لینے پر پارٹی نے مجبور کر دیا اگر بیلگام کی بات کہی جائے تو بھاجپا نے پیچھلی مرتبہ تقریباً حلقوں پر اپنا تسلوط جمع لیا تھا ظاہر ہے بیلگام جنوب اور شمال کی دونوں سیٹوں پر بھی بھاجپا نے اپنی جیت درج کی تھی اب ستھی جارکیوڑی کے بیان کا فائدہ اٹھانے کے کوشش بھاجپا نہ کریا ایسا ہو بھی نہیں سکتا لہٰذا بیلگام شہر میں بھاجپا اور ہندو طوادیوں نے احتجاج جلوس نکال کر ستھی جارکیوڑی کے ساتھ کانگریس کو ہی کڑگرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی اب اس کا جواب دینے کے لیے ستھی جارکیوڑی نے بھی اپنے ہمایتوں کو سڑکوں پر اتار کر اپنی قوت کا مزارہ کیا ایک طرح کا شکتی پردرشن ہی کہہ سکتے اور کچھ مقررین نے کھڑ کر ہندو ہندو طوا پر حملہ کرتے ہوئے منواندیوں کے ساجیش بھی کا جس سے ایک ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ ستھی جارکیوڑی بہجونوں کے لیڈر بن کر اوبرتے ہیں نظر آ رہے خیل بیلگام ظلہ میں دیگر حلقوں پر تفسرہ کرنے سے پہلے بیلگام شہر میں کون کتنا طاقتور ہے اس کا بھی جائزہ لینا ضرور ہے خاص کر بیلگام شمال بہت ہی اہم سیاسے حلقے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے بیلگام نورد میں اکلیتی معاشر کی تعداد کافی ہونے کی وجہ سے کانگریس کسے ٹکٹ دینا چاہے گے اسی چرچہ بھی زور اوپر ہے آج بطر خوشمند حضر آپ کی فیرست کا سکر ہوا تو تقریباً دس کے قریب لوگوں کے نام سنے جا رہے ہیں دوزار اٹھرہ سے پہلے بھاجپا کے نیل بینکے نے فیروز سیٹ کو سترہ ہزار سے قریب ووٹوں سے ہرا کر جیت درج کی تھی اسے پہلے دو بار کانگریس سے جناب فیروز نوردین سیٹ سا بھی بیلگام نورد کیب میں لے رہے اس دور میں ترکیتی کاموں کو بھی انجام دیا گیا پہلے تین نام سیٹ فیملی سے ہی ہے تو دیگر ناموں میں عظیم پڑھویگار صدیق انکل گئی حاشم بھاوی کٹی صدیر گھڑے وینای ناول گھڑی یہ بھی پاٹیل بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں ایسا کہا جا رہے ہیں بڑتی فیرست اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ کیا واقعی ہے یہ امیرہ انتخابات اتنے آسان ہیں کہ ہر کوئی امیلے کا خواب دیکھ سکتا ہے دو لاکھ روپے کے ساتھ نامزدگی کی ارزداد درج کرنی ہے آخر بلگام نورد میں اتنے لوگ صرف کانگریس سے خوش مند ہے تو کیا سب کچھ ٹھیک ہے یا اختلافات چدت پر احزت سوال بھی ذہن میں آنا لازمی ہو جاتا ہے کیا الگ الگ لوگیاں بھی یہاں پر کام کر رہی ہیں دیکھنے میں تو بہت سارے نظر آنے ہیں پر آخر میں ہو سکتا ہے کہ کسی کی کہنے پر عزیان پیچھے بھی لی جائیں گی کیا کانگریس سے نہیں ملنے پر کسی کو گرانے یا کسی کے اوٹوں کو کٹنے کے لیے کسی اور پارٹی سے امیدوار نہیں بنے گے یہ بھی کہنا مشکل ہے لہٰذا اتنا ضرور محسوس کیا جا رہا ہے کہ نورت میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے آخر میں بات آ کر رکھتی ہے کہ کیا بڑھتے اوٹ کہیں بھاجپا کو ہی فائدہ نہ پہنچائے لہٰذا ضرورت ہے کہ کانگریس پارٹی کو بہت ہی سوچ بوچ کے ساتھ فیصلہ لینا ہوگا اگر مسلمانوں کے بات کہی جائے تو مسلمانوں کو بھی بڑی سنجیدگی سے فیصلے لینے کا وقت نہ سے بیرگام بلکہ ملکی سطح پر لینا ہوگا ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سوچ کو وسیع کرنا ہوگا ذائنی غلامیوں سے باہر نکل کر ملت کا جو حال موجودہ دور میں بن رہا ہے اس پر سوچنا ہوگا لمحے فکر کرنا ہوگا ہماری محبت اور عداوت محض قلبی کی بنیاد پر ہونی چاہیے اس کا احساس ہر فرق کو ہونا ضرور ہے کچھ روپیوں کے لیے بگ جانے کے عادت کو بدلنا ہوگا کوئی سیاسی پارٹی تمہارا تحفظ نہیں کر سکتی ہم نے اکثر دیکھا کہ دیکھا گیا ہے اس پر سوچنا بھی ضروری آنکھ بند کر کے بھروسہ تو دور کی بات آنکھ کھول کر بھی بھروسہ کرنا ہو تو سوچنا پڑتا ہے اندبقت بھی نہ بنے کیونکہ اب دور ہی اندبقتوں کا ہے ہمارا فلا لیڈر مسلم ہمائیتے ایک کہنا شاید ہماخت ہوگی ویسے بھی دور ہندو توا کا چل رہا ہے سبھی پارٹیاں کبھی ہارڈ ہندو توا کبھی سوٹ ہندو توا کا کھیل کھیل رہی ہے اب ادالو تمہیں بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے آج ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کیانج ویپی مسجد سے لے کر مذہب تبدیل قانون پھر سے سہر فیرست دیکھا جا رہا ہے جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ کیسے ہندو توا تنظیمیں دھرم پریورتن کو گھر واپسک کہہ رہی ہیں لیکن ان پر کسی طرح کی کوئی کروائی نہیں ہو رہی آج تو وزیرعالہ بوم میں نے کھل کر کہا اگر تعلیم کا بھگوا کرن ہو رہا ہے تو اسے بھگوا کرن کرنے میں کیا غلط ہے اسی طرح بیلغام میں ہونے والے دسمبر کے ادویشن میں کومن سویل کوڑ کو نافذ کرنے کا اعلان بھی بھاجپا کی جانب سے کیا گیا مطلب بھاجپا آسانی سے حکومت چھوڑنے والی نہیں ہے اور جو اجتماعیت اور نظم الزبت بھاجپا میں ہے شاید کانگریس میں اس کی کمی محسوس کی جاری ہے اتنا ضرور ہے کہ کانگریس کے لیے راستہ آسان تو نہیں ہے پر یہاں ایک آنار اور سو بیمار کی قیفیت دیکھی جاری ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے اب کچھ اہم خبر پر ایک نظار خانہ پور رومیوڑی کراس کے قریب سڑک ہاتسے میں دھو کی موت ہوئی حاصل اطلاع کی مطابق ٹپ پر بے کاب ہونے سے موٹر سائیکل کو ٹوکر لگی جس میں پردیب کولکار اور عائشفار ایگوران ناور کی جگہ پر یہ موت ہو گئی معاملہ خانہ پور تھانے میں درج کیا گیا ہے ستی جارکوڑی معاملے کو لے کر راجسوا میمبر ایرنہ کڑاڑی کی کار کا گھٹ پرواں میں گھیراؤ کیا گیا تھا اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے آٹھ لوگوں پر یف آئی آر ترج کی گئی ہے یہ معاملہ گیارہ تاریخ کو پیش آیا تھا سہرہ فانڈیشن اور سری اورتھوں کی جانب سے مری اورتھوپیڈک اور جنرل ہیلتھ چکپ کیپ کا سارتھی کارنی سہیادری نگر میں احتمام کیا گیا تھا اس وقت گرامی نے ملے لکشمی حب بڑھ کر بطور مہمانے خصوصی موجود رہے رحمان فانڈیشن کی جانب سے مفت گانیک اور پیڈیٹر کیپ نومانے ہسپٹل سباش نگر اور نومانی کلینک گاندین نگر میں رکھا گیا تھا جس میں دگر امراض کا بھی مفت چکپ کیا گیا خاص طور سے تیرائیڈ شگر بی پی یورکی سینڈ ایچ بی اونسی کا بھی مفت چکپ کیا گیا امن نگر میں بچوں خواتیر کے امراض پر مفت چکپ کیا گیا بروز بود حضرت محب الحق شاہ قادری چیٹیپ اور ٹرشٹ کی جانب سے ہر سال کے طرح سال بیاست خاندیری درگا یہاں تے میں جشنے دوسیاں منا گیا اس وقت ہزاروں لوگوں نے لنگرے آم میں شرکت فرمائی اس وقت پیام الحق شاہ قادری اور شاہ عبدالخادر قادری کے ساتھ دگر ذمہ داران ممران شرک رہے اس وقت مہمان کے گلپوشی بھی فرمائی گئی خبروں کا سلطہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تحادل شکریہ اللہ حافظ موسیقی